بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ایک شخص کی دو بیٹیاں تھی اس نے ایک کی شادی کی سان سے کی اور دوسری کی کمہار سے کچھ سالوں بعد بیٹیوں کے حال احوال جاننے کے لیے وہ شخص ان کے گاؤں چلا جاتا ہے جو بیٹی کی سان کو بیہ دی ہے وہ خوشدلی سے باپ کا والہانہ استقبال کرتی ہے خیر خیریت اور قصب معاشر سے متعلق پوچھنے پر بتاتی ہے کہ ادھار بیج خرید کر کھیت کھلیان آباد کیے ہیں اب بارش کا انتظار ہے بارش ہوئی تو سمجھ رحمت ہے ورنہ زہمت اور مصیبت ہے وہاں سے رخصت ہو کر وہ شخص کمہار کی بیوی کے پاس پہنچتا ہے بیٹی باپ کا خوب استقبال کرتی ہے خیر خیریت اور قصب معاشر سے متعلق سوال کرنے پر بتاتی ہے بڑی محنت سے کچھ برطن بنا کر سوکھنے کے لئے رکھے ہیں اب بارش نہ ہوئی تو اللہ کا کرم بارش ہوئی تو زہمت اور مصیبت وہ شخص گھر پہنچتا ہے بیگم دونوں بیٹیوں کا حال پوچھتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے بارش ہوئی تو الحمدللہ اور اگر بارش نہ ہوئی تو بھی الحمدللہ سبق اور عبرت جو چیز آپ کے لئے مناسب ہو ضروری نہیں وہ دوسروں کے لئے بھی مناسب ہو اور جو آپ کے لئے مناسب نہیں وہ دوسروں کے لئے بھی نامناسب ہو یہ لازمی نہیں یہ دنیا ہے لہٰذا ہر حال میں راضی رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین